اسلام علیکم ویلکم ٹو فرہین کوکنگز پور یو یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک ڈیول کی ریسپی جو کہ ٹی ٹائم کے لیے یہ بیسٹ ہے بہت ہی ایزی اور بہت ہی مزیدار یہ بنتا ہے تو پھر چلیے یہ مزیدار سی ریسپی ہم بنانا شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم اس کے انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں تو ایک ڈیول بنانے کے لیے یہاں پر میں نے لیے ہیں یہ بوائل کیے ہوئے انڈے تو یہ چار انڈے میں نے لیے ہیں اس کو میں نے ہافہ پیس میں کٹ کر لیا ہے آپ ایک انڈے کے چار پیس بھی کٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دیکھیں میں نے پانچ میڈیوم سائز کے بوائل آلو لیے ہیں اور ایک میڈیوم سائز کی میں نے پیاز لی ہے باریک چاپ کیوی اور تھوڑا سہرہ دھنیا چاہیئے ہمیں باریک چاپ کیا ہوا اور یہ میں نے لیا ہے بریٹ کرمز اس کی ریسپی بھی میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ وہاں جا کر سرچ کر سکتے ہیں یا پھر اس ویڈیو کے اینڈ میں بھی میں آپ کو اس کا لنک دے دوں گی تو آپ وہاں سے بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پاورڈر مسالوں میں ہمیں چاہیے نمک اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اور یہ سابیت دھنیا اور زیرے کو میں نے تھوڑا سا بھون کر اس کا پاورڈر بنا لیا تھا تو یہ ہوم میٹ سابیت دھنیا اور زیرے کا پاورڈر ہے جو کہ میں نے لیا ہے 1 ٹی سپون اور گرم مسالہ پاورڈر میں نے لیا ہے 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر چاہیے 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ لیا ہے 1 ٹی سپون حلدی پاورڈر چاہیے 1 ٹی سپون اور یہ ایک انڈا میں نے لیا ہے تو یہ چیزیں چاہیے ہمیں ایک ڈیویل بنانے کے لیے تو پھر چلیے ریسپی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آلو کو اچھے سے میش کر لیں گے آلو کو ہمیں اچھی طرح سے میش کرنا ہے اس میں کوئی بھی موٹا پارٹس آلو کا نہیں ہونا چاہیے اور پھر جیسے ہی آلو اچھے سے میش ہو جائیں گے تو اس کو ہم سائٹ پہ کر دیں گے اور ایک پین میں ہم 1 ٹی سپون آئل کو گرم کر لیں گے آئل جب تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم یہ پیاس ڈال دیں گے پیاس کو ہمیں گولڈن نہیں کرنا ہے بس اسے ہمیں ہلکا سا سافٹ کر لینا ہے دیکھیں یہ جو پیاس ہے یہ سافٹ ہو چکی ہے تو اس میں ہم یہ میش کیے ہوئے آلو اچھے کر دیں گے گیس کی فلیم میں نے لو کر دی ہے اسے اب ہمیں تھوڑا سا میکس کر لینا ہے اب ہم اس میں مسالے اچھے کریں گے تو یہ میں اس میں اچھے کر رہی ہوں دھنیا اور زیرے کا پاورڈر ریڈ چیلی پاورڈر ہلدی پاورڈر چاٹ مسالہ پاورڈر گرم مسالہ پاورڈر اور یہ باریک چاپ کیا ہوا ہرہ دھنیا بھی ہم اس میں ڈال دیں گے نمک ایٹ کریں گے اور پھر اسے اچھی طرح سے میکس کر لیں گے آلو میں سارے مسالے اچھی طرح سے میکس ہو چکے ہیں تو اب ہم گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور اسے اب ہم کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے تو اسے اب ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں تھنڈا ہونے کے لیے اور اس کے بعد ہم یہ ایک باؤل میں انڈا توڑ کر ڈالیں گے انڈے میں ہم تھوڑا سا نمک ایٹ کر دیں گے آپ چاہے تو کالی میرچ کا پاورڈر بھی اس میں تھوڑا سا ایٹ کر سکتے ہیں اور پھر بس انڈے کو ہم اچھے سے میکس کر لیں گے تو چلیگے یہ انڈا اچھی ترہ سے میکس ہو چکے تو اسے بھی ہم سائیڈ میں کر دیتے ہیں اور جو آلو کی پیلنگ ہم نے ریڈی کی تھی تو وہ اب اچھی ترہ سے تھنڈا ہو چکے تو اسے میں نے ایک باؤل میں نکال لیا ہے تو اب ہم ایک انڈی کا اور کیس گئے اور اب ہم جو آلو کی فیلنگ ہم نے ریڈی کی تھی تو وہ ہم اس پر لگائیں گے اس طرح سے تو پورے انڈے پر ہمیں آلو کو اس طرح سے لگانا ہے تو یہ دیکھئے اس طرح سے ہمیں اسے بنا کر ریڈی کرنا ہے تو یہ اب ریڈی ہے تو اسے ہم انڈے میں ٹیپ کریں گے اسے انڈے میں اچھی طرح سے ڈیپ کر لینے کے بعد نکال کر ہم اس پر بریڈ کرم کی کوٹنگ کر لیں گے تو اس پر ہم نے اچھی طرح سے بریڈ کرم کی کوٹنگ کر لی ہے تو اسے اب ہم رکھ دیتے ہیں ایک پلیٹ میں تو اسی طرح سے ہمیں سارے ریڈی کر لینے ہیں سارے انڈوں پر ہمیں آلو لگا کر اس پر بریڈ کرم کی کوٹنگ کر کے رکھتے جائیں گے تو یہ سارے میں نے ریڈی کر لیا ہے اور آئل بھی میں نے رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے تو یہ آئل اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے تو اس کڑھائی میں ایزلی جتنے آ سکیں گے اتنے ہم دال کر فرائی کریں گے تو اسے فرائی کرتے وقت آئل جو ہے وہ تھنڈا نہیں ہونا چاہیے اسے ہمیں اچھے سے گرم کر لینا ہے کیونکہ یہ تھنڈے آئل میں جا کر ٹوٹ جاتے ہیں تو اس لئے ہمیں آئل کو پہلے اچھے سے گرم کر لینا ہے اور پھر اسے ہمیں فرائی کرنا ہے اور جیسے یہ تھوڑے سے کرسپی اور گولڈن فرائی ہو جائیں گے تو اسے ہم نکال لیں گے آئل سے تو یہ لیجے بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار سا ناسٹا ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے تو اگر آپ کو یہ میری ایک ڈیول کی ریسپی پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اسے کائنڈلی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں کسی اور ریسپی کے ساتھ فرین کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ